السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم جناب قبلہ حضرت مفتی محمد اسلام رضا شیوانی صاحب مہت ممنون ہوں آپ کا آپ نے یاد فرمایا مجھے اور جب جب یاد فرماتے ہیں گائے بگائے اور اتنے پیار اور محبت سے کہ جواب دینے کا اسی وقت دل چاہتا ہے مگر کیا کریں کہ مصروفیات آڑے آتی ہیں ابھی فرصت سے بیٹھا ہوں اور آپ کے تمام آڈیو میں موجود اتباسات کو آپ کے دلائل کو آپ کے نظائل کو آپ کی باتوں کو مکمل توجہ سے سنا میں نے الحمدللہ بہت غور سے سنا ہے تو اب میں کچھ عرص کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں اگر آپ ان پر تھنڈے دل سے غور و فکر فرمائیں تو اب بڑی نوازش ہوگی کہ اس طرح تو بہت سے ایسے جبلے ہیں جو اولا اور حقیقتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے لئے بطور خاص وضع کیے گئے مگر بعد میں ان کا استعمال دیگر نفوس قدسیہ کے لئے بھی جاری ہوا اور پھر مجھے بتایا جائے کہ اس سے کون سی خرابی لازم آرہی ہے جس سے دین میں فساد پیدا ہو رہا ہے یہ تو محاص ایک اسم عرفی ہے جسے ہم اسم شرعی بنانے پر زور لگا رہے ہیں اور یہ تو عربی کا بھی نہیں ہے یہ تو بہت زمانے میں لفظ ایجاد ہوا فارسی میں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے لئے مستعمل ہوا خاص نہیں ہوا مستعمل ہوا پھر صحابہ کراب علیہ مردوان حضور علیہ السلام کے موہ مبارک کو تعبیر کرنے کے لئے کیا جملے کیا الفاظ استعمال فرماتے رہے پلیز ان باتوں کو بھی ان جملوں کو بھی یہاں پر ضرور آپ نقل فرمائیے گا جو کتاب الحجمے کسرت کے ساتھ منقول ہیں اور یہ میرا اپنا اپینین ہے کہ دینی استلاحات مولانا مفتی خطیب کے بنانے سے نہیں بنتی یہاں پر ہم جو ہے مستعب کی تعریف نہیں کریں گے کہ جو حدیث میں مذکور نہ ہوں کسی عالم کے وضا کر دینے سے بھی مستعب امور جو ہے وہ کو پذیر ہو جائیں یہ دینی استلاحات کا درجہ دیا جا رہا ہے یہاں پر تو یہ کسی مولانا مولوی عالم فاضل خطیب کے بنانے سے نہیں بنتی اور نہ ہر وہ لفظ جسے مسلمان کسی خاص مفہوم میں استعمال کرنا شروع کر دیں وہ دینی استلاح بن جاتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے بنانے سے بنتی ہے اور اسی وقت قابل عمل یا قابل تسلیم ہوتی ہے جب ان کا استلاحی مفہوم قرآن و حدیث کے نصور سے ثابت کر دیا جائے جیسا کہ سومے صلاح تھے حج تھے زکاة تھے عمرہ ہے یہ اس لئے دینی استلاحات ہیں کہ انہیں اللہ عزوجلہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حیثیت دی اور جگہ جگہ ان کے استلاحی مفاہیم بیان کیا گیا اور استعمال کیا گیا تو لفظ موہ مبارک اس کے برخلاف فارسی زبان کا ہے جس کے استلاحی شرعی خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وضع ہونے پر کوئی بھی قرینا نہیں یا کوئی بھی دلیل نہیں اگر موہ مبارک کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ہے تو موہ مبارک کی کیا تخصیص ہے پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک پیالہ مبارک ریش مبارک مواجہ اے اقدس میں اس پر زور دے رہا ہوں مواجہ اے اقدس و دیگر مستعمل و منصوب اشیاء کے لئے بھی یہی اصول یہی ضابطہ ہونا چاہیے صرف موہ مبارک کیلئے نہیں ہونا چاہیے آپ نے جو مضمون شیئر کیا ہے میں نے تو اس وقت اس کو مکمل پڑا نہیں تھا بس چیدہ چیدہ اس کے اقتباسات کو میں نے ملاحظہ کیا تھا گویا کہ چاول کی ایک دیگ میں سے چاول کھا لینے سے پتا چل جاتا ہے دیکھ تیار ہے یا نہیں تو اس میں جو صاحب مضمون ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ بزرگ کے مزار شریف کے چہرے کے سامنے کی جگہ کو پھر تو مواجہ شریف بھی کہا جا سکتا ہے یعنی حاجی عمران صاحب نے جو دلیل پکڑی ہے اس کی بنا پر تو پھر مواجہ اقدس کسی بھی بزرگ کو کہا جا سکتا ہے مزار شریف کے سامنے کیسے کو یعنی صاحب مضمون مضمون کے نزدیک جو ہے کسی بھی بزرگ کے مواجہ شریف پر چہرے مبارک کے سامنے جو حصہ ہے اس کو مواجہ شریف نہیں کہا جا سکتا یہ انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ نہیں کہا جا سکتا مگر ایک آش کے مبارے شریف ہی کا مطالعہ فرما لیتے کہ صدر شریف رحمت اللہ علیہ تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے روز مبارک کے اس حصے کو مواجہ اقدس کر کے تعبیر فرما رہے ہیں اور تطبع میں نہیں فرما رہے ہیں وہ تو برائے راز عزت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے روز اقدس کے اس حصے کو مواجہ اقدس کر رہے ہیں میں اسی لئے عرض کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اختلاف کیجئے ضرور کیجئے اور بالکل کیجئے مگر جہاں اختلاف کرنے کا محل ہو وہاں پر کیجئے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑا ہوں گا آپ مجھے اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے بلکہ آگے پائیں گے لہذا عرفی استعمال کے اعتبار سے ان اسطلاحات کا لہذا رکھنا جو ہم اس کا لزوم ثابت کر رہے ہیں یہ لازم نہیں ہاں ان کو مبنی برہتیات کہا جا سکتا ہے اور کبھی ان کی مخالفت ہو جائے تو اسے خلاف شریعت نہیں کہا جائے گا اگر یہ تطبع کے بغیر ہی کیوں نہ ہو یہ خلاف عدب تک نہ کہا جائے گا لہذا ہم میں سے ہر ایک کو متنبع رہنا چاہیے کہ دین میں جو بات جتنی ہے اسے اتنا رکھا جائے ہم اسے آگے نہ بڑھیں تجاوز نہ کریں یہ ہم میں سے کسی کا حق نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک ایسی بات کا مکلف ٹھہرائیں جس کا مکلف پروردگار نے نہیں بنائے اللہ نے نہیں بنائے ہمارے رب نے ہم کو نہیں بنائے مکلف ہم لوگوں کو کیوں بنا رہے مکلف لہذا شریعت اسلامیہ کا کوئی حکم نہیں ہے جس کی خلاف ورزی کو ہم اور آپ مسلمانوں کو گناہ کا مرتقیب یا بیعت اب قرار دیں امید ہے کہ میری یہ گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی مگر آپ اس پر ٹھلے دل سے غور و فکر فرمائیں گے آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں میں تو یہ جواب بھی نہیں ریکارٹ کر آتا کہ بات بلا وجہ لمبی چلی جائے گی اب پھر اب میرا یہ خیال ہے کہ اب بات ہماری استلاحات شریعہ کے بے مہابہ استعمال اور ان کا صحیح مصرف اور استعمال اس پر شاید بات آگے چلی جائے تو یہ بات تو کبھی خطب نہیں ہوگی بات تو لمبی ہوتی چلی جائے گی ہوتی چلی جائے گی لسی بنتی چلی جائے گی لیکن مجھے پرسنل میسیج میں آئے کہ آپ تھوڑا اس کا جواب ارسال کر دیں تو نبادش ہوگی تو میں نے اس لیے تھوڑی یہ قدم بڑھایا اور میں نے اس کا جواب آپ کی خدمت دے